ان خطوط کو لکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی توجہ خیبر کے ان یہودیوں کی طرف تھی کہ جنہوں نے خندق کے موقع کے اوپر بہت سنگین نویت کا کردار ادا کیا خندق کے موقع کے اوپر آپ کے سامنے رکھا احد کے موقع کے اوپر آپ کے سامنے رکھا یہ وہی یہودی تھے جو کبھی قریشیوں کو کبھی اردگرد کے قبائل کو مجتمع کر کے جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاتے رہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلہ حدیبیہ سے فارغ ہو کے قرائش سے مطمئن ہو کر چاہتے تھے اب ان کا بھی قلعہ کمہ کیا جائے اور اچھی طرح ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے وہ جو خندق کے موقع کے اوپر بنو نذیر بنو قریضہ کے سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے یہ تمام باتیں اس بات کا دباچہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غضوے پہ جانے سے صرف تین دن قبل ایک مشہور واقعہ سیرت النبی کے اندر موجود ہے خیبر کی جنگ سے صرف تین دن قبل یہ واقعہ پیش آیا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور تھے ان کو چرانے کے لیے سلمہ بن اقوہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور وہ ان جانوروں کو چراتے تھے اور ابو طلح کا گوڑا بھی ان کے ساتھ رہتا تھا وہ چرانے جیسے آپ کو پتہ ہے مدینہ کے اردگرد دور دراز جو ہے سبزہ تو ہوتا نہیں تو اونٹوں کو ذرا دور دور اور دودھ دینے والے جانوروں کو وہاں پہ لے جایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ وہ چر سکیں تو وہ کچھ مدینہ کی حدود سے باہر نکلے تو ایک قبیلہ فزارہ جس کو بعض نے فراز بھی کہا فزارہ اس کے ڈاکووں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اونٹنیوں کے اوپر حملہ کر دیا چونکہ آپ کے سامنے رسول اللہ کے غضوات رکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک غضوہ اس کو بھی ذیکرت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور یہ خیبر سے صرف تین دن پہلے وقوع پذیر ہوا جب ان اونٹنیوں اور دودھ دینے والے جانوروں پہ حملہ کیا تو ان کو کیا پتا تھا کہ وہاں پہ سلمہ بن اکوہ بھی موجود ہیں اور سلمہ بن اکوہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے عرب میں ان سے زیادہ تیز دوڑنے والا کوئی نہیں تھا اور عرب میں ان سے زیادہ چست چلاک اور چوبن جسمانی اعتبار سے فرتی کے اعتبار سے کوئی نہیں تھا آج تو ہم دیکھتے ہیں اولمپکس وغیرہ میں کہ دس سکنڈ کے اندر سو میٹر معمولی بات ہو گئی ہے اس دور کے اندر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ چیتے سے بھی زیادہ تیز رفتار سے دوڑتے ہیں تو انہوں نے یہ غلطی تو کر لی اور سلمہ بن اکوہ نے جب انہوں نے اونٹنیوں کو لوٹنا شروع کیا اور لے کے جانے لگے ایک قاسد کو ابو طلحہ کا گوڑا بیج کے کہا رسول اللہ کو حبر کر دو میں ان کے تاقب میں درہ جاتا ہوں وہ پچاس ساٹھ افراد کی ٹولی تھی بعض میں اس سے زیادہ تعداد کا بھی دیکھ رہے سلمہ بن اکوہ کے لے تھے تیروں کو اٹھایا قاسد کو بیج دیا کہ مدد کے لیے لوگوں کو بلائی جائے ان کا تاقب کرنا ہے وہ قاسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام لے کے مدینہ میں پہنچا اتنی دیر میں سلمہ بن اکوہ ان کا تاقب کرنے لگے اور ایک نعرہ لگایا میں ابن اکوہ ہوں اور آج پتا چل جائے گا کہ کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے پیر مارنا شروع کیے ایک دو تین چار پانچ چھے تاقب کرتے کرتے چالیس شخصواروں کو گرا دیا چالیس حتیٰ کہ وہ تنگ آگئے وہ تنگ آگئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کو چھوڑنا شروع کر دیا کہ اس بندے سے ہمیں بچا لیا جائے ہوتا کیا جب وہ سلمہ بن اکوہ کی طرف آتے یہ دوڑ لگا کے پیچھے بہت تیزی سے نکل جاتے ہیں ان کو پکڑنا سکتے اور جب وہ آگے جاتے ہیں یہ دوڑ کے پھر ان کو پکڑ لیتے تنگ پڑ گئے کہ یہ کیا کس بندے کے ساتھ ہم نے پنجاز مائی کر لیا کیسے مسئیبت کے اوپر پھس گئے ہیں چالیس پچاس ہونٹوں کی چادریں سمان ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے کہ شاید ہماری جان چھوڑ دے چلو آدھا سمان دے دی ہے انہوں نے جاننا چھوڑی اتنی دیر میں ابو کتادہ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بھی یہاں تک پہنچ گیا تو جب وہ پہنچنے کے قریب تھا تو سلمہ بن اکوہ پہاڑ کی چھوٹی کے اوپر بیٹھے تھے تو چار بنو فضارہ کے چار کڑیل نوجوانوں نے کوشش کی کہ اب اس کو نہ چھوٹی سے بھاگے گا ادائیں بھائیں اس کو پکڑ لیتے وہ جب چھوٹی پہ چڑھنے لگے تو سلمہ بن اکوہ نے وہاں پہ بھی عربی کا ایک شیر پڑا اور اس کا ترجمہ یہ ہے تمہیں پتہ ہے تم مجھے نہیں پکڑ سکتے میں سلمہ بن اکوہ ہوں اور میں جب چاہوں تو میں پکڑ سکتا ہوں وہ چاروں نوجوان ادھر سے واپس چلے گا گھبرا کر اور انہوں نے اس طرح تیر اندادی کی ابو کتادہ آگے پھر ظاہر ایک اکیلا بندہ کنٹرول نہیں تھا اور آتو جرنیل صحابہ سارے آگے انہوں نے پکڑ کے ان کو گرفتار کیا اچھی طرح تو سلمہ بن اکوہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اجازت دے دیجئے عبد الرحمن کو تو جو فراز کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا باقیوں کو بھی سلمہ بن اکوہ نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کی اجازت دے دیجئے اب یہ قابو آگے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم کسی کے اوپر قابو پالو اور کسی کو اپنے قبضے میں کرلو پھر نرمی کیا کرو اس سے پہلے پہلے سختی اور جب غالب آجاؤ اس کے بعد نرمی کیا کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت سلمہ بن اکوہ کو دو انعامات دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر یہ وہ مشہور حدیث ہے کہ ابو قطادہ بہترین شاہ سوار ہے اور سلمہ بہترین پیادہ ہے لیکن اس پیادے کے عداز کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے جب مال کی تقسیم کی باری آئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوا کو شاہ سوار کا مال بھی عطا کیا یعنی دو گناہ مال غنیمت میں سے بھی عطا کیا ایک پیادے کا اور ایک گڑھ سوار کا اور ایک شاہ سوار کا تو یہ ایک مختصر تھا واقعہ خیبر سے پہلے پیش آیا